اللہ کی سمیت تم پر تن کرنے گے اے رسولت والجماعت والے کہ تم صحابہ اکرام پر تورہ کرو اور تم کو ہم نہیں مانتے اور تمہارا یہ جو خلیفت و بلا فصل کے یہ آزانیں انشاءاللہ بند ہوگی اللہ کی سمیت پر ہم نہیں چلنے دے گے تمہارا یہ تجل و فرید عین کو پہنچ چکا ہے انشاءاللہ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردن کا اس وقت تجارتی حجم اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہے ترکی کا اسی طرح سے سعودیوں کا کیا ہے اسی طرح سے یو اے ای کا کیا ہے یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ اگر اسرائیل کو غاصب سمجھتے ہیں تو پھر غاصب سمجھنے کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے کب تک وہ فلسطینیوں کے قتل عام کا تماشا دیکھتے رہیں گے ایک ایران نے چند میزائل ان کو دیئے جس کی وجہ سے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں فلسطینیوں نے ایک میزائل بھیجا اور وہ میزائل جب گرا تو وہاں پر زلزرہ برپا ہوا اگر آپ فلسطینیوں کی حمایت کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو مسلح کریں فلسطینیوں کی صفارتی مدد کریں فلسطینیوں کی سیاسی مدد کریں فلسطینیوں کو اقوام متحدہ میں سپورٹ فراہم کریں اور جب یہ کام کریں تو اس کے بعد کہیں کہ ہم اسرائیل سے اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں اسرائیل سے تجارت آپ کریں اسرائیل سے ٹیکنالوجی آپ لیں جاسوسی کے آپ کے مشترکہ معاہدے ان کے ساتھ ہو اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد زبانی طور پر کہیں کہ ہم اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں تو ایسی مضمت پر تو تمام اقوام عالم مل کر ٹھوکتی ہیں ان مضمتوں سے کچھ نہیں ہونے والا دوہزار چھے میں مجھے یہ بتائیں حضب اللہ نے تین تیس روزہ بتیس روزہ جنگ میں اسرائیل کو ناکوں چنیں چبوائے یا نہیں چبوائے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو زلط اور خاری کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں پڑا جبکہ حضب اللہ کوئی بڑی فورس تو نہیں تھی حضب اللہ کوئی کسی ملک کا نام نہیں تھا ان کے پاس چند ہزار سپاہی ہیں اور چند میزائل چند ہزار سپاہیوں اور چند میزائلوں کے ساتھ ایک عوامی فورس ہو کر اگر انہوں نے اسرائیلیوں کو ناکوں چنیں چبوائے ہیں اگر یہ ارب ممالک اس کو سانس کا اندن فراہم نہ کرے اس کو خون کا اندن فراہم نہ کرے تو اسرائیل اپنی موت آپ مر جائے اگر ارب ممالک صرف بائی کارٹ کرے اور اپنی سرحدیں بند کر دیں عرب ممالک صرف اپنا بزنس بند کر دیں عرب ممالک یہ جو لین دین ہے صرف یہی بند کر دیں تو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے تم یہ سارے تجل و فریق سے کام لیتے ہو اب تجل و فریق تمہارا کہ جو تم زیادہ اپنے پروگرام کر رہے ہونا اس سے قوم کے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ تم سے غلطیہ کرا رہا ہے تمہاری زلط کا وقت آ چکا ہے کہ تمہارا مولوی اور تمہارا زاکر اپنے ویڈیو بنا کر نشر کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اس کو کامیابی سمجھ رہی کہ تمہاری بہت بڑی وقتی ہے یہ جو اہل سنت والجماعت کے تھیلوں میں جو آگ بھر رہی ہے وہ آگ آنکھری اٹھے گی تو پھر تمہیں یہ ہے وہ دکھا دے گی کہ کیا منظر کیا ہوتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں مشرق بستہ میں اسطحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے اس کے بعد یو اے ای ہے کچھ اور ممالک ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان کا یہ اسطحہ کس کے خلاف ہے مسلمان ممالک کے خلاف اسلائل کے خلاف کیوں نہیں ہے وہ جو بچارہ فلسطینی روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے اس کے لیے یہ استعمال کیوں نہیں ہوتا پوری دنیای کفر کو شکست کس نے دی اشیاء ہوتے دی ہے پوری دنیای کفر کے بڑے بڑے جو مہا شیطان تھے افغانستان کے ان کو شکست کس نے دی الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے دی ہے چھئے وہ سویت یونکیشکر میں ہو اور چھئے وہ پچاس ملک ہارے کس سنت اولی تحصے پردین ان کو شکست کس نے دی ہے شیونے الحمدللہ اہل سنت وال جماعت کے دی ہے وہ مجاہدین نے دی ہے تالیوان نے دی ہے آرم مجاہدین نے دی ہے پاکستانی مجاہدین نے دی ہے امید لے ст Heavy ممالا فوق 20 مارد جس نے تل tastِام تلائے ودای ہے اور پیغلے کینگ Lancaster کا سسابق ناستجا ہمارا مجھوم کرنے رہنے والا اور سے پیغلے اتا ہے جب بہت دم چیزا کہا آپ کو دماظ بہتا ہے سکتا ہے اس کی کسٹری قريبانی علیہ اور اس کا سDet کی وجہ دنیا اور اس وضع اس کا ساتھ سے ، ساudi عربی اور منتظر جمع ذرہ کینگ بسرہی بیش المنطلی ہمیں سوڈیویت سوڈیویت راستی